سبکرائب کیجئے سب سے پہلے میرے پک آزارا چینل کو اور گھنٹا بٹن دبائیے لیٹسٹ ویڈیو کے لیے السلام علیکم پک آزارا میں خوش حمدید دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں آج میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے فیس بک کی پروفائل کی یا کوئی بھی آپ پکچر فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے انلیمیٹڈ لائک کیسے لے سکیں گے تو اس کے لیے دوستو آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو پلے سٹور میں سے نہیں ملے گی اپلیکیشن کا کچھ فیس اس طرح سا ہے یہ والی اپلیکیشن ہے دوستو ڈی جی لائک کر تو یہ آپ کو پلے سٹور سے نہیں ملے گی اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں نے اس کو آریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپٹوائیڈ ہے تو آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن دوستو نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے نیچے لال پٹک سبسکرائب ہے سبسکرائب کے کلک کریں اور ساتھ گنٹر کے بٹن پر کلک کریں دوستو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو بہ آسانی اس کو دیکھ سکیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اپٹوائی ڈاؤنلوڈ نہیں ہے تو آپ کو میں پہلے بھی ایک ترکیہ بتایا چکا ہوں اپٹوائی ڈاؤنلوڈ کرنے کا میری پچھلی ویڈیو بھی آپ پہلے والی دیکھ سکتے ہیں اس پر میں نے ترکیہ بتایا ہوا ہے اس طرح کی اپلوڈکیشن ہے اس اپلوڈکیشن میں دوستو آپ کوئی بھی اپلوڈکیشن آپ کو پلی سٹور میں نہیں ملتی تو اس میں بالسانی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو اپن کرتا ہوں میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہ آپ گوگل سے گوگل میں ٹائپ کریں گے اپٹوائیڈ وہاں پہ یہ شو ہوگی تو وہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس اس کا آئے گا تو ہم اس میں سرچ کریں گے یہ پلی سٹور میں دوستو آپ کو ڈی جی لائکر نہیں ملے گا تو یہاں پہ ہم نے سرچ میں رکھنا ہے ڈی جی لائکر ڈی جی لائکر ہم نے رکھ دیا تو آر ای ڈی یہ اوپر والی اپلکیشن آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے تو یہ میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو آئیے اس کو اپن کرتے ہیں دوستو اوپن جب کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نوٹ میرے شورد دیا شوردہ چینج وو کن فالو یو ٹو ایوری ون بائی گون ٹو فیس بک سٹنگ یہ آپ کو فیس بک کی سٹنگ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نے وہاں پہ جا کر اپنی فیس بک کی پہلے سٹنگ ٹھیک کر لیں اس کے بعد اس کو اوپن کرنا تو آئیے ہم پہلے فیس بک کی سٹنگ پہ جاتے ہیں فیس بک اوپن کر کے اس کی سٹنگ میں جائیں گے میں آپ بھی آپ دکھاؤں گا کیا کیا سٹنگ کرنی ہے اس میں یہ میں نے فیس بک پی اپنے اوپن کیا تو میں نے آپ پروفائل میں جانا ہے یہاں پروفائل میں جانے کے بعد میں نے نیچے اکاؤنٹ سٹنگ پہ کلک کرنا ہے تو اکاؤنٹ سٹنگ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا یہاں دوستو آپ سٹنگ میں دیکھتا ہوں کاؤنٹ سٹنگ میں یہاں پہ پولور ایک اپشن نظر آئے گا تو یہاں میں پرویس پہ بھی سیکٹ کر کے دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ پرویسی پہ میں سلک کیا تو یہاں پہ ابھی میں اوپر والی سٹنگ دیکھ سکتا ہوں وو کن سی یور فیچر پوسٹ یہاں پہ بھی آپ نے اس کو پبلک کر دینا ہے اور نیچے جو ان لی میں پہ آپ نے جو آپ کی پیج لسٹ ہے وہاں پہ جو پولور رہے ہیں وہ آپ یہ خود دیکھیں لیکن اس میں بھی آپ نے پبلک پہ می پہ رہنے دینا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ نیچے آپ نے پبلک پہ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے بھی آپ نے پبلک پہ اس کے بعد اوکن لک اپ یوزن ای میل ایڈریس یہاں پہ بھی آپ پرنٹ پہ رکھنے دیں یہاں پہ نیچے ایوریون سب ہماری یہ سٹنگ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ پبلک پہ زیادہ کرنا ہے کرنے کے بعد دوستو ہم بیٹھ چلے جاتے ہیں بیٹھ جانے کے بعد پھر ڈی جی لائکر کو ہم اوپن کر دیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ فیس بک پہ آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد دوستو ذرا میدر سے سائن آپ کرنے والا ہوں تھوڑا سمادت کے ساتھ تمہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں لاغن ہو چکا ہوں فیس بک میں جب میں لاغن ہو جاؤں گا تو کچھ اس طرح اس طرح کا انٹر فیس کھول جائے گا تو آپ نے یہاں پہ انٹر بلاو نمبر ٹو کنٹینیو تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا نمبر لکھا ہوا رہا ہے نائن سیون جیلو تری تو آپ نے یہاں پہ انٹر نمبر اے آر پر کلک کر کے یہاں پہ وہ نمبر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سبمٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ سبمٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے تین اپشن دے دیئے ہیں پہلے اپشن میں بول رہا ہے کہ یوز آٹو لائکر یا یوز آٹو کومنٹس یا لوگ آک تو ہم نے یوز آٹو لائکر پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اب وہ میری پکچر سامنے شو ہوں گی جو میں نے اپنی پروفائل پہ لگائی ہوئی ہیں وہ پکچر اور نیچے بھی میں دیکھ سکتا ہوں تو یہاں سے اوپر پھر تین اپشن آپ کو شو ہوں گے سٹارٹس فوٹو اور کسٹم آئی ڈی تو یہاں پہ ہم فوٹو پہ کلک کریں گے فوٹو پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی انہوں نے اپشن دیئے ٹائم لائن فوٹو جو ہیں یا موبائل اپلوڈ فوٹو جو ہیں ان پہ لائک آپ لینا چاہتے ہیں یا پروفائل پکچر پہ آپ لائک لینا چاہتے ہیں یا کور فوٹو پہ لائک لینا چاہتے ہیں بہتر ہوں تو یہاں پہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم ایک پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے اپنی فیس بک میں اس پہ ہم لے کر آپ کو تکھاؤں گا تو بیک چلتا ہوں یہاں سے ہمیں ڈیک پیچھے چلے جانا ہے اور اپنی فیس بک کو اوپن کرنا ہے فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے میں نے پکچر ایک اپلوڈ کرنی ہے میں نے ہمیں 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 تو یہاں میں آپ کے سامنے بے دینے سے ایک پکچر اٹھاتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں فیس بک پہ میں پاس ایک پکچر رہا ہوں اس طرح ایک پکچر ہے میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے دوستوں کر رہا ہوں یہ دیکھو دوستوں میں یہ پکچر اپلوڈ ہو گئی ہوگی تقریبا چند سکن میں یہ ہو جائے یہ ہو گئی ہے اب میں دیکھ سکتا ہوں فیس بک پروفائل میں میری پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہاں پہ دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ابھی ابھی چند سکن میں یہ ایک پکچر اپلوڈ ہویا تو یہاں پہ میں اس کو ایک لائک دے دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لائک میں نے اس کو دے دیا ہے ابھی اسی پکچر پہ ہم لائک لیں گے تو بیک چلتا ہوں میں تو وہاں سے ہم لیجے لائکر کو اپن کریں گے اور یہاں پہ ہم وہ فوٹو دیکھیں گے جو ابھی ابھی میں نے اپلوڈ جائے تو یہ ہے پکچر وہ دوستوں جو ابھی ابھی میں نے اپلوڈ کی ہے ٹھیک ہے اب اس پہ کتنے لائک میں لے سکتا ہوں یہاں پہ میں کلک کروں گا تو کم سے کم میں یہاں پہ اس وقت سعودی عرب میں ہوں تو یہاں سے میں پچاس لائک لے سکتا ہوں پچاس چاس کر کے میں اس سے لائک لے سکتا ہوں تو میں پچاس ہی ڈن کر رہا ہوں ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ میں سب میٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں ابھی میں تھوڑے کے بعد آپ کو چک کروا دوں گا اب میں جا کر میں اپنی پروفائل میں چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو کہ یہ اب ٹھفٹی ٹو لائک ہو گئے ہیں ایک منٹ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے میری پروفائل پکچر اور ایک منٹ میں باون لائک ہو چکے ہیں یہاں سے میں ابھی لائک آپ کو شو کروا دیتا ہوں کہ کن کن دوستوں کے آگئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو کہ میری یہ لائک آر ای ڈی یہاں پہ باون شو ہو چکے ہیں اس پکچر پہ دوستو آپ بھی اسی طرح ان لیمیٹڈ لائک لے سکتے ہیں کسی بھی پکچر پہ یہ ترچہ کر کے دوستو اگر ویڈیو میری پسند آئے تو ضرور لائک کامنٹس ضرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اگلے ویڈیو تک اجازت دیں